اسلام علیکم سب سے پہلے پر چھوڑا اُلچا آ کہ ٹپ کیسے لگاتے ہیں سلمان صاحب آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میں کلنا ہوں تو آپ بھی یہ ٹپ لگا سکیں بتاو کیا کرنے والے ہو ابھی اس کے جو ٹپ کے اوپر والا حصہ ہے اس کو یہ دیکھیں لگی ہوئی اور ٹپ کا وہ جو نیچے والا حصہ تو اب بالکل اس کے اوپر آیا ہوا ہے اس کو بالکل کلین اور صاف کرنا ہے بلکل صاف کرنے کے بعد ٹپ کو تھوڑا سا نیچے سے کلین کرنا ہے اور اس کے بعد پھر میں آگے آگے آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی اس کو ماش کر رہا ہے صاف کر رہا ہے یہ اگمال کو ایسے رکھا یہ دیکھیں کافی زیادہ جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا اتر گیا ہے اس کے بعد یہ بلیڈ سے اس کو ایسے رکھ کے اونچہ سے گھمانا ہے اس کے اوپر جو ایکسٹرہ گند ہے پورے طور اتر جائے یہ بلیڈ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے ابھی صاف کر رہے ہیں ہاں جی اس کو بالکل صاف کرنا ہے بالکل صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو جتنا بھی گند ہے یہ اتر جائے اچھا اس کو اتارنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ابھی ٹپ صاف کر رہے ہیں جی 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 ابھی اس کی شام صاف ہو رہی ہے شام سے اوپر جو یہ اوپر والا حصہ اس کو بالکل کلین کرنا ٹھیک ہے یہ ایکچلی تھوڑا بلیڈ کراب ہے نہیں تو ایسے میں دوسرے طریقے سے کرتا یوں کر کے کس طرح ایسے کر کے اس کو ایسے کرنا تھا لیکن بلیڈ ابھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا ابھی امرجنسی میں ٹپ لگانی ہو تو بس آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں ٹپ کو پہلے اس کو اوپر رکھ کے دیکھ لیں بلکل اس کا لیول صحیح آرہی ہے نہیں ابھی تھوڑا سا فرک ہے نکال لیں سامنے ابھی تقریبا نہیں ابھی کیا چاہ رہا ہے ابھی یہ بلکل ٹپ اس کے اوپر رکھ کے دیکھ رہے ہیں سامنے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے پھرے طور ہے سٹری ہے ٹپ ابھی آپ کیا کرنے والے بتائیں گے بتائیں سپر گلو کے ساتھ اس پہ سپر گلو کے ساتھ ٹپ کو چھپکانا ہے سپر گلو لگا ہے جی جی ایک میٹا ویڈیو پیچھے کریں میں نے دانس نکالنا بلکل صحیح ہے ابھی کیا کر رہے ہیں تائیں نساس جی ابھی سپر گلو اس کے اوپر لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کترہ ڈالیں ایک کترہ ڈالنے کے بعد اس کو پوری ٹپ کے اوپر سے پہلانا ہے یہ میرے آتھ کے ساتھ چپکی ہے اس لئے میں اس کو ذرا دھو رکھوں یہ دیکھیں اس کے بعد ٹپ کو ایسے اوپر لا کے اوپر لگا دیا ایسے تم اور فنگر سے پگڑ کے ایڈجسٹ کرنے اور یہ فنگر سے تھوڑا سا اس کو دبا دینا اب دبا رہے ہیں اب دبا دیا اب اس کو پھوک یوں مار رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ سوک جائے اور جلدی اس پہ جذب ہو جائے اچھا اور ساتھ چپک جائے ٹپ کے دیکھیں جی بلکل اپنی جگہ پہ ٹپ ایڈجسٹ ہو کے بیٹھ گئی ہے ایکشلی اس کو کٹنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پکڑ گئی تھی ابھی اتر گئی تھی اس کو یہ بلکل پراپر سیٹ ٹپ اس کے اوپر ہم نے بٹھ گئی تھوڑی ایکسٹر ہو تو وہ پھر ہم کٹ بھی دیتے ہوتے ہیں ابھی یہ بلکل صحیح ہے اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے کیا کرنے والے ہیں آگے ہم اس پہ بلکل سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا گلو لگا دیں یہ جو سائیڈیں ہوتی ہیں اس پہ گلو لگانے سے ٹپ بلکل مکمل طور پہ مضبوط ہو جاتی ہے اچھا تاکہ اس کے گرنے کا کوئی چانس نہ رہے ہلکی ہلکی بلکل ہلکی ہلکی یہ اچھلی تھوڑی سی زیادہ گر گئی ہے مجھ سے بارال ہلکی خیرہ چلے گا اس کو اب الٹا رکھ کے اسے کارپٹ پہ جب ہوتے ہیں مجھ سے زمین پہ کارپٹ پہ کیا ہوتے ہیں ہلکی سا دبانا ہے اس دفعہ گئے تاہاں ہلکی سب دبانوں سرکتانے ہلکی ٹپ نعمی اپنے جگہ پہ بیٹھ جائے اس کو آپ سائیڈوں سے بلکل کچھ نید ہے ہلکی 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 ٹپ اس پہеровہ تب جاتی ہے اچھا ہلکی اس پہر کچھے دے ہیں ہاں جی ہاں جی اگر زیادہ بڑی ٹپ آدھے تو ہاں میں سائیڈوں سے ایسے پترے میں میں آپ کو بتا دے تو کاٹھے کیسے اس ٹپ کو ایسے راکھے گتے کے اوپر یا کسی ایسے لکڑ کے گتے پر راکھے اس کو صاف کر کے یہ سائیڈ سے ایسے کاٹھتے ہیں یہ ہے یہ آل ریڈی کٹیوی ٹپ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہوں گے اس کا طریقہ کا رہا ہے جو ایکسس ٹپ ہون یہ پہلے سے کٹی ہوئی ہے اس لیے یہ آل ریڈی کٹی ہوئی ہے نہیں تو آپ کو کٹی ہوئی نظر آتے ہیں برحل اگر ایکسٹر ٹپ ہو اس کو ایسے سائیڈ سے کاٹنا ہے چھیک یہ دیکھیں آپ اتر لائیں کیمرا پاس لائیں یہ ایکسٹر ٹپ جہاں پہ ہو تو اس کو ایدر سے ایسے کاٹنے ہو ٹپ ایسے سٹک بھومانی ہے تاں کے سب طرف سے ایک لیول پہ آتے اس لیڈ کو بلکل سیدھا رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ مکمل طور پہ اس کو کٹنگ کے بعد ایسے رکھتے ہیں اچھا نہیں کیا پتا کرنا ہو اور اس کے بعد لگے ہو ایک پھر دیکھنا ہے بوڑا جاتا چلی ہے کیا وتا جاتا ہے یہ رگ ایک مال کو اس سمتھ پڑھا لے چیپ مٹ بکنا ہے اور یہ اچھا چیپ ڈاکھ رہا ہے جی 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 پوسش میں میں نے خود کے یہ بات نہیں اور میں آنٹا اس کے بات کو مانگ بی کیونکہ یہ کنگز تھکتہ میں نے کہا کیونکہ پہ چلتا ہوں وہ چلتا ہوں آپ کو کچھتے ہیں؟ اپنا تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اسے مارک اس بنا کے دوست پر تکروش کرے ہیں سبھر سبھر ایسے شیف بنا کرے ہیں اس کے اوپر ایسے مارکن اور سٹک کو ساتھ لکھا ہمائی جا رہا ہے اوپر سے مارکنے۔ بلکل سبھر یہ دیکھیں ایسے اس کو ایڈجیسٹ کرنے تھے کہ اس کی شیف بنے تو چھاپ جی لیکن تاکہ اس پر چھاپ لگاتے ہوئے آپ کو پرابلم نہ ہو چھاک ایسے لگائیں گے ایسے ٹھیک میں آپ کو چھاپ بھی لگا کے بہت سارب تیار ہوئی ہے ٹپ سبر کر یہ دیکھیں بہت زبردست ہے مکمل طور پر بیٹھی ہوئی ہے اور بلکل اچھی شیف بنی ہوئی ہے رانی سیون کی ٹپ تقریباً آپ دیکھتی ہوں گے تو ایسی نظر آتی ہو شام صاحب گار دو ہاں جی شام کو پہلے ٹپ ایڈزیسٹ ہوگی ہے تقریباً آن سیٹ ہوگی ہے اس کے بعد آپ اس کی شام سنگل اکمال کر کے ایسے شام کو پاڑ کے یہ دے یہ طریقہ ہے اس کا شام کو سافت کرنے بس چھیک ہو گیا اب آپ نے اللہ حافظ بیادم اللہ حافظ ڈینکیو اور نیکس ٹیم ٹپ لکھانے کے لیے آپ نے اچھا دفتہ کرتے ہیں